شوپیان سے آٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع آوڈورا کی گام کے باشندگان مطالبہ کر رہے ہیں کہ علاقے کی روڈ کنیکٹیوٹی خستہ حالت کی شکار ہے اگرچہ مقامی لوگوں کا وفد پانچ جولائی دوہزار بیس کو ڈیپیٹی کمیشنر شوپیان سے ملاقی ہوا مگر کافی بحث و مباحث کے بعد بھی ناؤں میں دی ہی ہاتھ لگی علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ میکڈامیزیشن پروسس شروع ہو چکی ہے تاہم آوڈورا سے ملانی والی سادک جو ڈائی کلومیٹر پر مشتمل ہے اس میں ایک کلومیٹر کی میکڈامیزیشن ہونی ہے اور ڈیڑھ کلومیٹر ان میکڈامیزیڈ رہے گا ابھی جو سب سے ایمپورٹن مسئلہ ہمارا ہے وہ روڈ کا ہے اور دوہزار دو میں انڈر پی ایم جی ای جی ایس وائی کے تحت یہ روڈ جو کیگامہ سے آڈورا رام پسری تک تین کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور میس پورا انکلوڈنگ ہاجی چک چک نیل ترسل واقع ہے اس روڈ پر اور ہماری گزارش ہے کہ یہ روڈ جو میکڈامیز ہونا تھا پچھلے بیس سال پہلے ہوا ہے ابھی اس کی حالت آپ نے خود دیکھی ہے ہمارے سکول جو بچے جاتے ہیں ان کو ہم ساتھ آنا پڑتا ہے ان کو اور یہاں پہ تیارنا پڑتا ہے آپ نے ابھی دیکھا یہاں پہ سڑک کی حالت کیسی ہے اور اس سے پہلے دو سال تین سال پانچ سال سے ہم کھٹ کھٹا رہے ہیں گورنمنٹ ایوٹھارٹیز جو بھی ایڈمنیسٹریشن ہے ڈسٹرک شوپیان اور ہم گئے سی ای پلواما اس سے پہلے ہم پہنچے ادھر چیف انجینر صاحب کے پاس اور سب نے ہمیں یہ امید دلائی کہ ہم کریں گے لیکن پانچ سال بیتنے کے باوجود بھی ہمارا کام نہیں ہو پایا اور اب ہم تنگ آگئے ہم کیا کریں کل بھی ہماری ملاقات ڈیپٹی کمیشنر شوپیان سے ہوئی بدقسمت کی وجہ سے ایگزین صاحب بھی وہاں پہ تھے لیکن انہوں نے بات کو ڈائیورٹ کیا ہم نے ایگزین صاحب کو ہم نے ڈیپٹی کمیشنر شوپیان سے بولا سار ہماری پرابلی میں یہ پچھلی کئی سالوں سے چل رہی ہے ہمارا مسئلہ حل کیجئے آپ لیکن ایگزین صاحب بھی بیٹھے تھے انہوں نے بولا کہ میں نے ایک کلومیٹر ٹینڈر نکالا ہے لیکن جوڑ بولا جو نوسی پورا اور آڈورا جو ہے ان کے لیے کوئی ٹینڈر نوٹیفائیڈ نہیں ہوا ہے ہمارے روز بیمارداری کی حالت میں آپ نے ابھی بھی دیکھی ہے گاڑی میں بیمار تھی کیسی حالت اگر کوئی پریگنٹ لڑی ہو کافی سارا مشکل ہوتا ہے ہم کو وہ تو جیسے پائیدلی چالنا پڑتا ہے روڑ کی خستہ حالی دیکھ کر بیمار کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے ساتھی مقائمی باشندگان سرکار سے باؤنڈری وال کی درخواست کرتی ہے چونکہ گاؤں رینڈی آرہ کے برلو واقع ہے اور دوہزار چودہ کے سہلاب سے بھی متاثر ہوا چونکہ گاؤں رینڈی آرہ بچا بھی بچا گو اشتی آئی سے ہوت بات قسمت اشتی آئی سے نیا لکھوں وہ سہلاب کی ساتھ نے پکن چاہی سے کن پانچوں کو یہ پہ رہی جیسے آئی سے کن پکن چھو کیچا مہینے آئی سے بنمن ہوتی کی بات جلال انتظامی آکش اوپیان سے پرزور گزارش ہے کہ مقامی آبادی کی جائز مطالبات کو پورا کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں مقامی آبادی کسی مشکلات سے دو چار نہ ہوں